آج ہم سارے لوگ میڈیا پر بات کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا درد سر بن گیا فیک نیوز کی بات ہوئی قانون سازی کی بریستر صاحب نے بات کی یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس لیے کہ یہ ہم پر ایک چیز کو مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ مسلط ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں پروپیوگنڈے کی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ پروپیوگنڈا کیا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ ذہنوں کو ازہان کو قوموں کو ملکوں کو کنفیوز کر دیا جائیں جب لوگ مختلف طرح کی بھرمار کی رائے خبریں تجزیے خطاب یہ جب بھرمار ہوگی آئیڈی آز کی ہم کے ہمارے اوپر تو کیا دیکھنے والا کنفیوز نہیں ہو جائے گا کہ کون سی رائے یار یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہہ تو یہ بھی ٹھیک رائے یار اس میں بھی ٹھیک بات کی ہے تو ہم اپنا فیصلہ اپنی انیلیٹیکل تھنکنگ کے پروسس کو مائنس کر بیٹھیں گے گم کر بیٹھیں گے گم شدہ ایک تصور سسٹم لے کر بیٹھ جائیں گے آپ جو بچے ہیں میرے آپ جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سارے دینلس بننا چاہ رہے ہیں نا تو آپ خبر کو آئیڈیے کو نظریے کو کسی کے تصور کو جو آپ پر ٹھوسا جا رہا ہے اگر اس کا خود ذاتی طور پر تجزیہ کرنے کے ہی اہل نہیں ہوں گے تو آپ حقیقی سوچ اور حقیقی خبر پر کیسے پہنچے گی ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا جو ہمیں اس وقت تصور کا گڑھ بڑھ کا ہے وہ کنفیویجن کنفیویجن پہ ایک چیز اور میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جسے پبلک جو ڈسکورس ہے پبلک ڈسکورس بلکہ ڈومیننٹ پبلک ڈسکورس ایک طرف رہ گیا جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے یہ کیا کہ وہ طاقتیں جو ہمارے جیسے ملکوں کو ہمارے جیسے ملکوں کی عوام کو اور ہمارے جیسے ملکوں کی افواج کو یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیے گا کمزور کر کے تقسیم کر کے آپس میں لڑا کر مار کے رکھنا چاہتی ہیں اپنے مقاصب کے لیے وہ اپنا ڈسکورس ہمارے اوپر نافذ کر رہی ہیں اور کرتی چلی آئی ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے صدیوں کی بات ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انفرمیشن کی طاقت کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ دولت کی طاقت کیا ہے اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ نظریہ کی طاقت کیا ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں آئیڈیولوجیکل ڈس لوکیشن یہ ذہن میں میرے بچے آپ یہ رکھیں سارے جیتنے کہ ہمیں نظریاتی طور پر اسے کیا کہہ رہا تھا ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے ڈس لوکیٹ کیا جا رہا ہے ایڈیولوجیکلی ڈس لوکیٹ کیا جا رہا ہے یہ ذہن میں رکھے کیونکہ نظریہ آپ کو جوڑتا ہے نظریہ تقسیم نہیں ہونے دیتا نظریہ آپ کے آگے وضاحت کرتا ہے چراغ جلاتا ہے آپ کو راستہ دکھاتا ہے آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے جب آپ نظریاتی طور پر ڈس لوکیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کون سا راستہ کی طرح ہے میں نے کہا جانا